درچہ کے سخت انتظام کے بیچ مختار انساری کو دفنا دیا گیا پولیس سے لے کر پی اے سی اور پیرا ملٹری فورس چپے چپے پر تینات کی گئی ڈرون کے ذریعے پورے جنازے کی ویڈیو گرافی بھی کرائی گئی تاکہ کوئی موقع کا فائدہ اٹھا کر ماحول نہ بگار سکے مگر لوگ نہیں مانے پولیس نے قبرستان میں انجان لوگوں کی انٹری پر روک لگائی تھی انٹری کے لیے آدھار کارڈ ضروری کیا گیا تھا پھر بھی مختار انساری کے جنازے میں لوگوں کا حضوم امر پڑا قبرستان کا گیٹ کھلتے ہی لوگوں میں اندر گھسنے کے لیے مارا ماری مچ گئے اور پولیس کے لیے گیٹ بند کرنا مشکل ہو گیا لوگ پولیس والوں کو دھکا دے کر قبرستان کے بھیتر دوڑ پڑے اور جنہیں قبرستان میں انٹری نہیں ملی وہ پولیس سے بحث کرتے دی پیڑ پر کابو پانے کے لیے پولیس کو ہلکا لاتلی چارج بھی کرنا پڑا اپنا ڈر دکھا کر پولیس نے لوگوں کو تیتر بھتر کیا جبکہ مختار کے بھتیجے نے پہلے ہی لوگوں سے بے کابو نہ ہونے کی اپیل کی تھی ایسا جنسالاب مختار انساری کو دیکھنے پہنچ گیا کہ ان کے بھائی افضال انساری کو گبرستان کے باہر لوگوں سے ہنگامہ نہ کرنے کو کہنا پڑا فاتحہ ہو چکا ہے کیونکہ بھیڑ بھار بہت زیادہ تھی اور کراؤڈ ہو جانے کی ویسے کچھ مشکلیں آئیں لیکن دیرے دیرے سب کچھ خیریت سے ہو گیا مگر لوگوں پر اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا اس لیے پولیس نے بھی ہردنگ مچانے والوں کو سبق سکھانے کی ٹھان لی پولیس نے مکتار انساری کے جنازے میں اتپات مچانے والوں پر ایکشن کی تیاری بھی شلو کرتی ہے مکتار انساری کے شب کو تخنانے کیلئے قبرستان لائے گیا تو مکتار کے بھائی افضال انساری اور گازیپور کی ڈیم اور ایس پی کے بھی جھڑک ہو گئے ایک بحث کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس بحث بازی کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں مکتار کے بھائی افضال اور ایس پی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پرشاسن کی اوڑ سے سرکشا کے مدنظر مکتار کے پریوار سے کہا گیا تھا کہ آپ بھیڑ جمع نہیں کر سکتے دھار 144 لاغو ہے اور اس پر افضال انساری نے کہا کہ آپ مٹی ڈالنے سے کسی کو نہیں روک سکتے اور اس ویڈیو میں بھیڑ کے بیچ افضال انساری اور گازیپور کی ڈیم اور ایس پی نظر آ رہے ہیں جن کے بیچ میں کہما گیمی بحث بازی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہے کیونکہ شب کو دفتانے کے لیے جب قبرستان لائے گیا تھا تو مکتار انساری کے پریوار سے صاحب طور پر یہ اپیر کی گئی تھی کہ آپ کوشش کریں کہ بھیڑ وہاں پر اکٹھا نہ ہو کیونکہ ایک طرف مورال کوڈ اپ پر ڈکٹ لاغو ہے دیوز طرف محول بگرنے کا خطرہ اور ایسے میں یہ آپ نے تصویر دیکھ رہے ہیں دیکھیں کہ اس طرح کی تو دی ایم اور ایس پی کے بیچ بحث بازی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے افضال انساری کے ساتھ کیونکہ اس بحث بازی کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں مکتار کے بھائی افضال ڈیم اور ایس پی کے بیچ بحث ہو رہی ہے کہا یہ جارہا ہے کہ پرشاسم کی اور سے سرکشا کے مدنظر پریوارتی کہا گیا تھا کہ آپ بھیڑ نہیں جمع کر سکتے کیونکہ دھاریک 644 ایک طرف لاغو ہے اور اس پر افضال انساری نے کہا کہ آپ مٹی ڈالنے سے کسی کو نہیں روک سکتے اور اس ویڈیو میں بھیڑ کے بیچ افضال انساری اور گازی پور کے ڈیم اور ایس پی صاحب صاحب آپ کو دکھائی دے رہا ہوں گے جس پی کے بیچ میں بحث بازی ہو رہی ہے کچھ بھی ہو آپ کماری مٹی دینے کے لیے ہم کو تو آپ کریے مٹی دینے کے لیے اپنے دھارمیت پریوجن کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کسپا نہیں جہاں کے بھی کوئی مٹی دینا چاہے گا وہ دے گا اس کی کوئی پرمیشن دنیا میں کوئی نہیں لیتا نہیں لے گا 144 کے بعد بھی کسی کی مٹی اور جنازے کے لیے آپ نہیں روک سکتے کچھ بھی ہو ہم کماری مٹی دینے کے لیے تو آپ کریے مٹی دینے کے لیے اپنے دھارمیت پریوجن کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کسپا نہیں جہاں کے بھی کوئی مٹی دینا چاہے گا وہ دے گا اس کی کوئی پرمیشن دنیا میں کوئی نہیں لیتا نہیں لے گا 144 کے بعد بھی کسی کی مٹی اور جنازے کے لیے آپ نہیں روک سکتے تو آپ نے افضال انساری کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی پرابدھان نہیں ہے ایسا کوئی نیم نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دھارہ 144 لگو ہو تو چار سے زیادہ لوگوں کا اکتر ہونا گیر کانونی ہوتا ہے اس پر کاریوائی ہو سکتے ہیں سیدھا میں سنکر روک کریں گے امیت افضال انساری کی ڈی ایم کے ساتھ بحث بادی ہوتی دکھائی دے رہی ہے وہ ترک یہ دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی نیم ہی نہیں ہے جبکہ دھارہ 144 وہاں پر لگو ہے بلکل دیکھیں دھارہ 144 پہلے سے لگو تھی باقاعدے جو پرشاہتن ہیں انہوں نے پہلے انساری پرکوات سے باتچیت کل لیا تھا اس بابت ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی گئے جو لوگ جو مٹی کا کارکتر جو پردکھا تھا جو پروسے تھا وہ کبرستان کے اندر جانے کا ان کا ایک لسٹ بنائے گیا تھا لیکن جس طریقے سے بھیڑ آئی ہے اور اس کے بعد افضال انساری جو ہے وہ صاف طریقے سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں روک سکتا کسی کو جوان چنازے میں آنے کے لیے تو ایسے میں ایسے میں اگر ہم بات کریں تو جب ہم نے خود ڈی ایم سے باتچیت کی تھے اور ڈی ایم نے کہا تھا کہ جو بھی لو ان اوڈر خراب کر رہا ہے جو بھی نارے باجی کر رہا ہے اس کے خلاف مقدمہ ہوگا کیونکہ ہر ایک پہلو سے ہر ایک جگہ سے ویڈیو گرافش کی گئی ہے اور جنہوں نے بھی کانون تو اپنے ہاتھ سنے نیجی کوشش کی ہے تو ان کے خلاف مقدمہ ہوگا آپ دیکھ رہا ہوگا کہ افضال انساری کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے یا نہیں لیکن 1444 لاگوں کی پولیس میں لاگوں اس لیے کیا تھا امیت سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ریلیجن سپرمیسی یعنی دھرم کے نام پر جو سپرمیسی دکھائی جا رہی ہے وہ سمویدھان سے اوپر تو نہیں ہے کانون موستہ سے اوپر تو نہیں ہے لوٹیں گے آپ کے پاس لیکن ایک بار پھر سے ذرا سنواتے ہیں اس بہض بازی میں افضال انساری کے اوڑ سے کیا ترک دیا جا رہا ہے کچھ بھی ہو آپ کماری مٹی دینے کے لیے ہم کو تو آپ کریے مٹی دینے کے لیے اپنے بھارمیت پریوجن کے لیے کسی پرمیسی کی ضرورت نہیں ہے کسپا نہیں جہاں کے بھی کوئی مٹی دینا چاہے گا وہ دے گا اس کی کوئی پرمیسی دنیا میں کوئی نہیں لیتا نہیں لے گا 144 کے بعد بھی کسی کی مٹی اور جنازے کے لیے آپ نے روک سکتے ہیں کچھ بھی ہو ہم کماری مٹی دینے کے لیے ہم کو تو آپ کریے آپ کریے مٹی دینے کے لیے اپنے بھارمیت پریوجن کے لیے کسی پرمیسی کی ضرورت نہیں ہے کسپا نہیں جہاں کے بھی کوئی مٹی دینا چاہے گا وہ دے گا اس کی کوئی پرمیسی دنیا میں کوئی نہیں لیتا نہیں لے گا 144 کے بعد بھی کسی کی مٹی اور جنازے کے لیے آپ نے روک سکتے ہیں امیت سوال وہی ہے کی ریلیجن سپرمیسی سے کیا سمیدھان اوپر نہیں ہے کیا سب کے لیے سمیدھان نہیں ہے دیکھیں بلکل دیکھیں کولیس نے ایک ساڑا ایک سچوالی سپنے لگائی تھی کیونکہ لاؤ اور سیٹویسن خراب ناؤٹین طریقے سے افضال اینساری کا ٹون ہے حالی ہی ان کا نکلنے والا تھا لیکن اس سے پہلے پریوار کو پرشاہتن کے سب سے بتا جیا گیا تھا کہ سکتی آ گیا ہے کہ وہ مو چلے میں ہی نہیں مو چلے میں ہے جے اب دیکھیں سوال تو یہ بھی ہے کہ افضال اینساری جنتہ کے چنے ہوئے پرتنیدھی بھی رہے ہیں اور ایسے میں کم سے کم ان کی تو یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جو اپیل کانون وستق بنائے رکھنے کی کی گئی تھی اس کو وہ فالو کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا شکریہ آمیت آپ کا لیکن چلیے اب آپ کو مقتار اینساری سے جڑی 20 بڑی خبریں دکھا دیتے ہیں مقتار اینساری کو دفنائے گیا بیٹے اینساری اور بھائی افضال اینساری کی موجودگی میں کرائی گئی پوری پرکریہ مقتار اینساری کو دفنائے جانے کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر مٹھی ڈالنے کی جتائیت چھا پولس نے کڑی سرکشہ کے بیچ گروپ بنا کر لوگوں کو اندر جانے کی انمتی دی بیٹے اینساری